عوام کی آگاہی کے لیے ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کی جانب سے ایک اہم پیغام ویکسین کیا ہے؟ ویکسین بیماری کے خلاف قوت مدافع پیدا کرتی ہے اس کو نیم مردہ، مردہ، غیر فعال جراسیم یا ان کے زائل شدہ زہر یا ان کے محسوس حصوں سے تیار کیا جاتا ہے ویکسین میں شامل اجزاء بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ویکسین، بیکٹیریا اور وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کا موثر ترین ہتھیار ہے زیادہ تر ویکسین کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے تاہم کچھ ویکسین مو یا ناک کے ذریعے بھی دی جاتی ہے ویکسین کے ذریعے وبا پر کابو پانا ممکن ہے ویکسین کی بدولت جیچک جیسی مرز کا خاتمہ ہوا پولیو کا خاتمہ آخری مراحل میں ہے اس کی بدولت حسرہ، خنناک، تشنج، کالی خاصی جیسی موزی امراض پر کابو پانا ممکن ہوا سرکاری سطح پر فراہم کی جانے والی ویکسین چار طرح کی ہے یہ چاروں طرح کی ویکسین 0.5 ایمیل کی ایک خوراک پر مشتمل ہے البتہ کینسائنو کی ایک ڈوز سائنو فارم اور سائنو ویک کی دو دو ڈوز اور ایسٹرازینکا کی بھی دو ڈوز کو کافی قرار دیا گیا ہے سائنو فارم کی دو خوراکوں میں 21 دن کا وقفہ سائنو ویک کی دو خوراکوں میں 14 دن کا وقفہ اور ایسٹرازینکا کی دو خوراکوں میں 12 ہفتوں کا وقفہ مقرر کیا گیا ہے ان سب ویکسین کو لگانے کے لیے انٹرامسکلر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کیا کرونا ویکسین محفوظ ہیں؟ سرکاری سطح پر فراہم کی جانے والی تمام ویکسین مکمل محفوظ اور موثر ہیں ویکسین کی فراہمی اور ترسیل عالمی ادارہ صحت اور قومی ماہرین کے تصدیق شدہ اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے اگرچہ کرونا کی ویکسین دیگر ویکسین کے مقابلے میں کم مدت میں تیار کی گئی ہے تاہم دیگر ویکسین کی طرح ضروری تجربات مکمل کرنے کے بعد ہی استعمال کے لیے فراہم کی گئی ہے ویکسین کے استعمال میں خصوصی احتیاط کی جاتی ہے ویکسین کے میار کو برقرار رکھنے کے لیے کولڈ چین کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے ویکسین لگوانے کے لیے اندراج کا طریقہ اکار کیا ہے؟ انیس سال اور اس سے زائد عمر کے خواتین و حضرات ویکسین لگوا سکتے ہیں اندراج کے لیے اپنا شناختی کارٹ نمبر 1166 پر ایس ایم ایس کریں جوابی ایس ایم ایس کے ذریعے تاریخ اور مرکز کی تفصیل کی اطلاع موصول ہو جائے گی جوابی ایس ایم ایس کو محفوظ کر لیں اور مقررہ مرکز سے رجوع کریں مرکز پر جانے سے پہلے تسلی کر لیں کہ آپ کو خانسی یا بخار کی شکایت نہیں ہے ایس ایم ایس میں دی گئی تاریخ کے مطابق مرکز پر جائیں ماسک کا استعمال کریں سماجی فاصلے کی تعمیل کریں بہتر ہے کہ سینٹائزر پاس رکھیں اور کسی بھی دوسرے کی استعمال کردہ یا چھوئی ہوئی شے کو استعمال کرنے کے بعد ہاتھ سینٹائز کر لیں مرکز پہنچنے پر ہاتھ سابون سے دھوئیں داخلی دروازے پر ٹیمپریچر خانسی کے علامات اور ماسک چیک کیا جائے گا کچھ دیر انتظار گاہ میں بیٹھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے شناختی کارڈ نمبر کمپیوٹر پر چیک کیا جائے گا با مطابق ضرورت بلڈ پریشر اور دیگر ضروری طبی معاینہ کیا جائے گا ویکسین کاؤنٹر پر ٹیکہ لگایا جائے گا ٹیکہ لگانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے مشاہدہ کرنے کے لیے مرکز پر رکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے ویکسین لگانے کے بعد زیر مشاہدہ رہنا کیوں ضروری ہے کسی بھی دوائی یا ٹیکے کی طرح ویکسین لگنے کے بعد معمولی سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو سکتے ہیں جن کی طبی نگرانی ضروری ہوتی ہے ویکسین کے بعد تیس منٹ کے لیے مشاہدہ کیا جاتا ہے ویکسین کے بعد معمولی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے کہ معمولی بخار سردرد تھکاوٹ ٹیکہ لگنے کی جگہ پر سوجن یا سرخی کچھ دیر کے بعد ساری علامات درست ہو جاتی ہیں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورت میں بروقت طبی امداد کا مکمل انتظام یقینی بنایا جاتا ہے ویکسین کے فوائد مزر اثرات سے بہت زیادہ ہیں جس کی مدد سے وبا سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ویکسین بیماری سے تحفظ کا موسر ترین ہتھیار ہے تاہم وبائی صورتحال میں ویکسین لگوانے کے بعد بھی اختیاری تدابیر پر عمل جاری رکھیں ویکسین کے بعد اگر بیماری ہو بھی جائے تو سنگینی صورتحال سے بچت رہتی ہے ستر فیصد سے زائد آبادی کو مکمل ویکسین لگ جانے تک وبا کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو احتیاری تدابیر پر عمل کرتے رہنا چاہیے مثلاً بار بار سابون سے ہاتھ دھونا ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کی تعمیل فراہم کی جانے والی ویکسین کرونا کی اب تک کی ریپورٹ شدہ اقسام میں مؤثر ہیں تاہم مسلسل تحقیق جاری ہونے سے نئی معلومات آنے پر مطلوبہ اقتامات کیے جائیں گے کرونا سے شفایاب ہونے والی مریضوں کو بھی ماہرین کے سفارش کرتا وقفے کے بعد ویکسین لگوانا چاہیے کسی بھی اچھے اقتام کی طرح کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ شر پسند اناثر افواہوں کو ہوا دے رہے ہیں چند زیرے گردش افواہیں یہ ہیں ویکسین سے ہون جم کر موت واقع ہو سکتی ہے ویکسین کے ذریعے مایکرو چپ جسم میں داخل کر دی جاتی ہے ویکسین لگنے والی جگہ پر مکنا تیز چمر چاہتا ہے ویکسین لگوانے والے دو سال میں فوت ہو جائیں گے ویکسین لگوانے سے جنسی قوت متاثر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام افواہیں بے بنیاد من گھڑت اور بغیر کسی ثبوت کے ہیں تمام فراہم کردہ ویکسین ضروری تجربات کی کامیابی کے بعد ہی فراہم کی جاتی ہے فراہم کی جانے والی ویکسین یا تو غیر فال جراسیم یا بے اثر جنیاتی مولیکیول سے تیار کی گئی ہے جو کہ مکمل محفوظ ہے تمام ویکسین عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ سیفٹی اصولوں کے مطابق استعمال کیلئے فراہم کی جاتی ہیں حکومتی ادارے ویکسین کے محفوظ اور موثر ہونے کے متعلق مکمل نگرانی کیے ہوئے ہیں اس زیرے گردش حبر میں کوئی صداقت نہیں کہ ویکسین لگوانے والے دو سال میں فوت ہو جائیں گے جس کی جالی ہونے کے بارے میں متعلقہ ادارے نے وضاحت جاری کر دی ہے تمام ویکسین سیفٹی ٹرائل کے بعد استعمال کیلئے فراہم کی جاتی ہے جنرل ہیلتھ سرویسز پنجاب کی ڈائریکٹر ڈاکٹر حارون جہانگیر نے اپنے ایک پیغام میں یہ بتایا ہے کہ کوویڈ ویکسین کے حوالے سے عوام سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی افواہ پر یقین نہ کریں حکومت پاکستان کی جانب سے مہیا کردہ ویکسین عالمی ادارے صحت کی جانب سے تصدیق شدہ اور میاری ہے مزید برا یہ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ سے ریجسٹڈ ہے اور بلکل مفت ہے ویکسین کی بدولت وبا پر کابو پایا جا سکتا ہے بار بار لوک ٹاؤن جیسے اقدامات سے بچنے کے لیے ویکسین کا حدف جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے ویکسین تحفظ کا احساس فراہم کرتی ہے سماجی رابطوں اور میل جول کے روایتی طریقوں کی بہالی کے لیے ویکسین اہم ہے پینو لقوام سفر اور کاروبار کی بہالی کے لیے ویکسین ضروری ہے حج، عمرہ اور دیگر کئی ممالک میں سفر کرنے کے لیے ویکسین لازم قرار دی گئی ہے کووڈ نائنٹین ویکسین کے بارے میں چند حقائق ویکسین لگوانے سے ہم نہ صرف خود کو کرونا وائرس سے محفوظ کر لیتے ہیں بلکہ ہمارے ارد گرد موجود افراد بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ہر شخص جو ویکسین لگواتا ہے وہ کرونا وائرس کی پھیلاؤں کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے شکریہ